مینہ لوگوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے سولہ لوگوں کا سکوارڈ ہوتا ہے بھائی جان تیتیس لوگوں میں پرچا ہوتا ہے تو وہ گینگ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ثبوت ہم عدالت کے اندر پیش کریں گے میں نے ارس کیا سریعام کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہے کہ کوئی سبجرس معاملہ اس میں ہم کودے ایک طرف زہیر احمد کی فیملی نے پریس کانفرنس کی پران بھی اٹھایا کہ یہ جو گینگ والی بات ہے یہ جھوٹھی ہم بڑے مسئول دو تین ماہ سے چل رہا تھا لیکن آپ نے اس پر کوئی ویڈیو نہیں بنائی پھر ایسے کون سے ایسے ٹھوش ہواید آپ کو ملے کہ آپ کنوینس ہوئے کہ آپ مجھے اس پر کرنا چاہے اور پولیس کی تفتیش میں ابھی تک کوئی گینگ کا آیا نہیں آپ نے کہہ دیا کہ بیچنا چاہتے تھے گینگ ہے میں اپنی ویڈیوز میں خاص طور پر یوٹیوب پیس پر بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں دیکھیں جبران آسی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ فرد جو ہے ایک فرد ایک فرد ہوتا ہے چار پانچ لوگوں کا ایک خاندان ہوتا ہے گیارہ لوگوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے سولہ لوگوں کا سکوارڈ ہوتا ہے بھائی جان تیتیس لوگوں میں پرچا ہوتا ہے تو وہ گینگ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو ایسیل فی ایک ثبوت ہے باقی بہت ساری ایسی چیزیں مثال کی طور پر جس طرح بچی کے قتل کے حوالے سے ہمیں اسی گینگ کے ایک انفارمر نے خبر دی تھی کہ اسے قتل کر دیے جائے گا جب بار بار اسے خودکشی کا کہلوایا جا رہا تھا تو ظاہر ہے کہیں ہمیں اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے اپنے انفارمر کی اس کو اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے مخفی بھی رکھنا ہوتا ہے تو اس کیس میں انفارشنلٹی ایسا ہے لیکن ہمارے پاس بہت ساری چیزیں یہ پہلا موقع ہیں سرعام کا اگر فارمیٹ دیکھیں تو ہم کسی بھی چیز کو یا کسی بھی واقعے کو وقوب وزیر ہونے سے پہلے روکتے ہیں بچی کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب تک وہ یعنی اب چونکہ یہ سبجوڈس معاملہ ہے تو ہم پولیس کی مدد کر رہے ہیں ہم عدالت کی مدد کریں گے ایویڈنس کی معاملے میں اور جو بھی ثبوت ہمارے پاس ہیں آپ کے پاس جو ثبوت ہیں جو ویڈیو ثبوت بھی آپ نے تذکرہ کیا تو وہ کب آپ سامنے لے کر آئیں گے عدالتوں سے تو ان کو زمانتیں مل رہی ہیں اگر آپ دے دیں تو ممکن ہے ان کی زمانتیں منصوب ہو جائیں میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہم یہ بہت سارا کام کر چکے ہیں یہ پولیس تک وقالہ تک جو اس طرف کے ہیں اور عدالت میں جب یہ معاملہ ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ثبوت ہم عدالت کے اندر پیش کریں گے میں نے ارز کیا سرعام کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہے کہ کوئی سبجرس معاملہ اس میں ہم کودے ایک طرف سے اس کے اندر ہم داخل ہوئے تو اب چونکہ عدالت میں ہے یہ معاملہ تو ہمیں عدالت کو اسسٹ کرنا ہے اور اس کا نتائج آپ دیکھیں گے آخری سوال یہ ہے کہ یہی پر زہیر احمد کی فیملی نے پریس کانفرس کی ان کی والدہ نے کہا اور انہوں نے قرآن بھی اٹھایا کہ یہ جو گینگ والی بات ہے یہ جھوٹی ہے تو ہم بڑے مسوم ہیں دیکھیں اگر کسی نے قرآن اٹھا لیا تو پھر مجھے لگتا ہے اس پر مجھے کچھ کومنٹ نہیں کرنا سہی ہے میرے پاس جو ایویڈنس یا میرے پاس جو اطلاعات ہیں میرے پاس لگتا ہے وہ معصوم نہیں ہیں اگر انہوں نے قرآن اٹھایا تو میں ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا تمہیں یوٹیوب چینل کیسے ہیں تو ہم دوست امید کر دیں ٹک ٹاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کریں گے اکرارو حسن کے حوالے سے جنہوں نے افجی شیئر کی ہے کہ آخر ان کے پاس ثبوت ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آخر اکرارو حسن کو کس بات کا انصار ہے کیوں نہیں وہ زہیر سے مہدیلی قادمی کی بیٹی کی جان چھوڑواتے اگر ان کے پاس ایویڈنس ہیں اگر ان کے پاس سارے ثبوت ہیں تو کیوں نہیں وہ عدالت میں پیش کرتے تا کہ یہ لوگ جو ہے تین ماہ سے اس بچی کو عذیت میں رکھے اس کے والدین کو عذیت میں رکھے میں قیامت کی گھڑیاں ہیں ان پر محرم کا مہینہ ہے کچھ تو لحاظ اور جو ہے یہ شرم و حیاء کر لیں اور جھوٹ بولنے سے بات آ جائیں خوادیل حضرات اکرارو حسن جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں انہوں نے صاف الفات میں یہ کہہ دیا جیسا کہ آپ نے سنا بھی اور ڈیٹیل میں بھی آپ کو سنوائیں گے کہ مہدی علی قازمی کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور وہ جلد ہی ایویڈنس سارے کے سارے ثبوت جو ہیں ان کا ملے جا رہے ہیں یہ لوگ جھوٹے یوٹیور جو کہہ رہے تھے یہ کیس تو ختم ہو گیا لف میریج ہے فلاں ہیں یہ ہے وہ ہے اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں اکرارو حسن ایسے ویسے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں پہلے بھی انہیں مافیا مانگنی پڑی مطلب بہت کچھ سنے کو ملا ان کے حوالے سے کہ انہوں نے بہت کچھ کسی کو نہیں بخشا چاہے وہ جبران آسر ہوں چاہے اکرارو حسن ہوں کسی کو نہیں بخشا جو بھی اس کیس میں آیا میدی علی قازمی کے ساتھ کھڑا ہو اس کے اوپر تنقید ہی کی اسے برا ہی کہا بلکہ اپنے نیریٹیو کو اچھا کہا اپنی باتوں کو اچھا کہا کہ ہم لوگ اچھے ہیں زہیر بچارہ ہے جتیم ہے بچارہ مسکین ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مطلب اس کی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالی جاری ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے یہ جو میدی علی قازمی کے لیے بہتر ہوگا ان کی بیٹی کے لیے جو بہتر ہوگا خوالدین حضرات مکمل آوڈیو کلپ شیئر کرتے ہیں اکرارو حسن کی چلے آئیں دیکھتے ہیں سنوڈے لوگوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے سولہ لوگوں کا سکوارڈ ہوتا ہے بھائی جان 33 لوگوں میں پرچا ہوتا ہے تو وہ گینگ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ثبوت ہم عدالت کے اندر پیش کریں گے میں نے ارس کیا سریعام کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہے کہ کوئی سبجورس معاملہ اس میں ہم کودے ایک طرف سے زہیر احمد کی فیملی نے پریس کانفرنس کی قرآن بھی اٹھایا کہ یہ جو گینگ والی بات ہے یہ جھوٹی ہم بڑے مسوم ہیں اقرار الہسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعریف کے معتاج نہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا زہیر احمد کیس دو تین ماہ سے چل رہا تھا لیکن آپ نے اس پر کوئی ویڈیو نہیں بنائی پھر ایسے کون سے ایسے ٹھوش حوائد آپ کو ملے کہ آپ کنوینس ہوئے کہ آپ مجھے اس پر کرنا چاہے اور پولیس کی تفتیش میں ابھی تک کوئی گینگ کا آیا نہیں آپ نے کہہ دیا کہ بیچنا چاہتے تھے گینگ ہے میں اپنی ویڈیوز میں خاص طور پر یوٹیوب پیس پر بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں دیکھیں جبران آسی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ فرد جو ہے ایک فرد ہوتا ہے چار پانچ لوگوں کا ایک خاندان ہوتا ہے گیارہ لوگوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے سولہ لوگوں کا سکوارڈ ہوتا ہے بھائی جان تیتیس لوگوں میں پرچا ہوتا ہے تو وہ گینگ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو ایسیلف یہ ایک ثبوت ہے باقی بہت ساری ایسی چیزیں مثال کی طور پر جس طرح بچی کے قتل کے حوالے سے ہمیں اسی گینگ کے ایک انفارمر نے خبر دی تھی کہ اسے قتل کر دیے جائے گا جب بار بار اسے خودکشی کا کہلوایا جا رہا تھا تو ظاہر کہیں ہمیں اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے اپنے انفارمر کی اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے مخفی بھی رکھنا ہوتا ہے تو اس کیس میں انفارشنلٹی ایسا ہے لیکن ہمارے پاس بہت ساری چیزیں یہ پہلا موقع ہیں سرعام کا اگر فارمیٹ دیکھیں تو ہم کسی بھی چیز کو یا کسی بھی واقعے کو وقوب وزیر ہونے سے پہلے روکتے ہیں بچی کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب تک وہ یعنی اب چونکہ یہ سبجوڈس معاملہ ہے تو ہم پولیس کی مدد کر رہے ہیں ہم عدالت کی مدد کریں گے ایویڈنس کی معاملے میں اور جو بھی ثبوت ہمارے پاس ہیں آپ کے پاس جو ثبوت ہیں جو ویڈیو ثبوت بھی آپ نے تذکرہ کیا تو وہ کب آپ سامنے لے کر آئیں گے عدالتوں سے تو ان کو زمانتیں مل رہی ہیں اگر آپ دے دیں تو ممکن ہے ان کی زمانتیں مل رہی ہیں میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہم یہ بہت سارا کام کر چکے ہیں یہ پولیس تک وقالہ تک جو اس طرف کے ہیں اور عدالت میں جب یہ معاملہ ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ثبوت ہم عدالت کے اندر پیش کریں گے میں نے ارز کیا سریعام کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہے کہ کوئی سبجرس معاملہ اس میں ہم کودے ایک طرف سے ہے اس کے اندر ہم داخل ہوئے تو اب چونکہ عدالت میں ہے یہ معاملہ تو ہمیں عدالت کو اسسٹ کر رہا ہے اور اس کا نتائج آپ دیکھیں گے آخری سوال یہ ہے کہ یہی پر زہیر احمد کی فیملی نے پریس کانفرنس کی ان کی والدہ نے کہا اور انہوں نے قرآن بھی اٹھایا کہ یہ جو گینگ والی بات ہے یہ جھوٹھی ہے تو ہم بڑے مصوم ہیں دیکھیں اگر کسی نے قرآن اٹھا لیا تو پھر مجھے لگتا ہے اس پر مجھے کچھ کومنٹ نہیں کرنا سہی ہے میرے پاس جو ایویڈنس یا میرے پاس جو اطلاعات ہے میں ہم کو لگتا ہے وہ مصوم نہیں ہیں اگر انہوں نے قرآن اٹھایا تو میں ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے